حضرتِ ملک الموت عزرائیل علیہ السلام نہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لئے آذر ہوئے تو کہا جناب چلیے آپ کی روح لینے آیا ہوں تو حضرتِ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے عزرائیل یہ قاضی سناؤلہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اس کو تفسیرِ مزاری میں لکھا ہے حضرتِ ابراہیم خلیل علیہ السلام فرمانے لگے عزرائیل کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے اللہ نے تو مجھے دوست بنایا دوست ہو کے دوست کی روح قبض کرنے جا رہا ہے حضرتِ ازرائیل نے ارادہ چھوڑا اور حضرتِ ابراہیم کا وہ جملہ لے کے رب کی بارگاہ میں آذر ہوئے عرض کی مالک جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ مالک کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے تو رب کریم نے فرمایا اب میرا بھی پیغام جا کے جنابِ ابراہیم کو دے دو ان سے جا کے کہو رب فرماتا ہے کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے آپ کو تو ملنے کو بلا رہے ہیں موت تو ایک پل ہے یہاں سے گزریں گے تو جا کے محبوب سے ملیں گے تو کیا کوئی خلیل بھی ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے خلیل سے ملاقات نہ کرے حضرتِ سیدنا عزرائیل علیہ السلام پیغام لے کے کہا ہے اللہ کے خلیل رب فرماتا ہے کیا خلیل بھی خلیل کی ملاقات کو تو حضرتِ ابراہیم تو کھول کے روئے کہنے لگے اب دیر نہ کر اب ذرا جلدی کر اب ذرا جلدی لے جاؤ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاستہ میں حدیث ہے فرمایا تم میں سے جو رب سے ملنے کو پسند کرتا ہے نا جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے تم میں سے جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اقبال کیا کہتے ہیں کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے کہوں رب بیارے لی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور تُو مجھے کہے لن ترانی تُو نہیں دیکھ سکتا میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں پھر خود ہی کہنے لگے اوہ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی میں بڑا بے عدب ہوں سزا جاتا ہوں یہ تو سب کو بتانے والی بات ہی نہیں تھو جو میں نے بتا دی بھری بزم میں راز کی بات کہہ بڑا بے عدب ہوں کو بتانے والی بزم میں make رہے Taiwan کو بتانے والی ب پہ